ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں جو بھی چیزیں کر رہے ہیں وہ علماؤں کی نظر میں رہ کر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹیم میں علماء اکرام بھی ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اور جو یہ ہوا ہوای باتیں ہیں کہ علماء کی ٹیم علماء کی ٹیم پہلے یہ سیف لوگ علماء کا لام فتح کے ساتھ ہے یا کسرے کے ساتھ یہ ساکن وہ لفظہ علماء ہے علماء علماء نہیں ہے یہ کوئی کورمہ نہیں ہے کہ اس کو علماء علماء کی ٹیم اگر علماء کی ٹیم ہوتی نا وہ فرنٹ پہ آقاب تک جواب دیتی ہے ہماری اصلاح کرنے کے لئے الحمدللہ بڑے بڑے علماء اکرام جمعہ جن کو دنیا چھونے کے لئے درستی ہے ان سے کانٹیکٹ ہے الحمدللہ تمہارے بھائی کا انہیں آپ ایسے ہوں گے جن کو یقیناً بلکل نبی پرسنٹ اسلامی چینل چلانے والے ہوں گے اگر وہ علماء کی صحبت سے دور ہیں تو ان کو نماز کا خود طریقہ نہیں آتا ہوگا جو چیز ان پہ خود سیکھنا فرض ہے وزون پہ خود سیکھنا فرض ہے اور اچانک سے وہ خود سیکھے بغیر چینل پہ آگے لوگوں کو سکھانے لگے اس کے آخر کیا وجہ ہے آپ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کر کے دیکھیں اگر یوٹیوب کے اوپر آج ایڈورٹائزمنٹ بند ہو کے ان کے ایڈورٹائزمنٹ بند ہو جائے سکتر فیصد چینل ایسے ہیں جو بہترابان کے اپنے گاؤں واپس چلے جائیں گے اسلام کا کام سارا دھرا رکھ رہے جائے گا تو یہ جو لوگوں کو لوگ کہتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ بند ہو جائے ہیں اصل میں دین کا کام ہے ہی نہیں اگر دین کا کام ہوتا ایڈورٹائزمنٹ کو بند کرو لوگوں کے لئے اپنے وقت کو دو تب دین کا کام کرو گے تو سمجھ میں آئے گی کہ وہ دین کا کام ہے لیکن اگر ایڈورٹائزمنٹ چلائے جاتا ہے تو وہ خالی ستم دین کا کام نہیں ہوتا اس میں اپنی دوسری غرض ہوتی ہے کہ ایک اچھی رقم اس میں سے آ رہی ہوتی ہے جب جا کے دین کا کام ہوتا ہے ہم لوگ جو بھی سٹیپ لیتے ہیں تو آلما اکرام سے مشورہ کرتے ہیں سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے آپ یہ تو میرا آپ کو چیلنج ہے آپ کی وفات تک قبر میں جانے تک ایک عالم کو آپ اپنے دفاع میں نہیں لاسکتے ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں جو بھی چیزیں کر رہے ہیں وہ علماؤں کی نظر میں رہ کر کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کی ویڈیو کو شیئر کرتے ہو ان کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو تو آپ لوگ مدد کرتے ہو یہ جانتے ہو آپ لوگ کے یہ نجائس طریقے سے کما رہا ہے اور آپ کو بے وکوب بنا رہا ہے ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو دین کا کام ابھی جب یوٹیوب پر ایڈورٹائزمنٹ نہیں تھا تب یہ کہاں تھے دین کا کام کام کرنے والے آپ ان کا بیگراؤنڈ چیک کرو کبھی انہوں نے اپنے علاقے میں دین کا کام کیا دین کا کام کرنے والا چانک کیمرے پر یوٹیوب پر آ کر ہی کیوں کر رہا ہے اس سے پہلے کبھی اپنے علاقے میں اس نے ایک بچے کو سپارہ پڑھایا قرآن شریف پڑھایا کبھی علاقے میں گھوم کے ایک آدمی کو نماز کی دعوت دی کبھی نہیں دی مگر اچانک اس کو دین کا کام یاد آگیا کیوں ایک اچھا پیسہ اسی لیے دین کا کام یاد آیا اور ابھی پیسہ ختم ہو جائے دین کا کام بھی بلکل رکھ رہے جائے گا ہماری اصلاح کرنے کے لیے الحمدللہ بڑے بڑے علماء اکرام جماعہ جن کو دنیا چھونے کے لیے درستی ہے ان سے کونٹیکٹ ہے الحمدللہ تمہارے بھائی کا میں آپ کو چیلنج اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں صبح قیام مطلب پورے ہندوستان میں ایک عالم اپنے دفاع میں اپنے ڈیفینس میں آپ نہیں لاسکتے کہ جو آپ کا اس بات کی تائید گردے جو آپ نے حرام کو حلال کہا غلط عقیدہ بیان کیا وہ درست ہے ایک عالم نہیں لاسکتے میرے اس یوٹیوب چینلز ہے نا بڑے بڑے عالم جھڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے مختیانی کرام جھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ مزیدے تعمیر ہو رہی ہیں مدر سے بڑھ رہے ہیں ہم جگہ خریج رہے ہیں مدرسوں کے لیے حمد رہے ہیں آپ حرام کمائی کے لیے ایک قائدہ یہ ہے کہ جو غیر شرعی ذریعے سے حاصل ہو اس کو واپس کیا بغیر چارہ نہیں لہٰذا جتنی بھی حرام رقم کسی کے پاس آتی ہے اس کو یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ کسی فقیر کو صدقہ کرے یہاں تک کہ اگر اس نے اس کا کپڑا خرید لیا تو اس کپڑے کو بھی دے دینا فقیر کو صدقہ کر دینا واجب ہوتا ہے اگر اس نے اپنے لیے کوئی ایسی چیز خرید لی جو اوڑتا پہنتا استعمال کرتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ دے دینا چاہیے یہ رقم اس کے حق میں بلکل بھی جائز نہیں اس سے خریدہ گئے سمان اس کے حق میں بلکل بھی جائز نہیں علیہ حضرت امام اہل سنت فتاور عزویہ شریف میں حرام رقم کے تعلق سے ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ حرام رقم کا استعمال اصلا تو جائز نہیں نیک کام ہو چاہے دنیا کے کام ہو اس کے سوا کہ اس کو فقیر کو صدقہ کر دینا چاہیے اور اس میں سواب کی نیت کرنا یعنی صدقہ کرتے ہوگئے سوچنا ہے کہ مجھے سواب ملے گا یہ اصلا حرام ہے ہم لوگ جو بھی سٹیپ لیتے ہیں تو علماء اکرام سے مشورہ کرتے ہیں آپ کے تو آپ کے پاس علماء کی ٹیم ہے تو وہ علماء کی ٹیم کو پردے کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان فرنٹ ہونا چاہیے علماء کی ٹیم بیان کرے گی کہ یوٹیوب مطلقا جائز ہے اس کین کم یا نہیں نہ کہ کوئی یوٹیوبر یا بلوگر اس کو بیان کرنے لگے گی جائز ہے یا نہ جائز میں آپ کو چیلنج اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں صبح قیام مطلق پورے ہندوستان میں ایک عالم اپنے دفاع میں اپنے ڈیفینس میں آپ نہیں لاسکتے کہ جو آپ کا اس بات کی تائید گردے جو آپ نے حرام کو حلال کہا غلط عقیدہ بیان کیا وہ درست ہے ایک عالم نہیں لاسکتے اس پر چال ہو گئے یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے آرنگ یوٹیوب کی آرنگ حرام ہے میں آپ کو بتاؤں میرے یوٹیوب چینل پر بس میں ایک ایک ایسا پرٹیکولر بندہ نہیں ہوں میں بس اکیلہ نہیں ہوں یوٹیوب چینل جلانے والا میرے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے میرے اس یوٹیوب چینل سے بڑے بڑے عالم جڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے مختیانی اکرام جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ مزید تعمیر ہو رہی ہیں مدر سے بڑھ رہے ہیں ہم جگہ خرید رہے ہیں مدرسوں کے لیے حمد رہے ہیں آپ تو یہ حرام اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے پہلے میں دیکھتا ہوں یعنی یہ کہ بہت سارے ایڈمن کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے سبسکرائب اور اسے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو یوٹیوب کی انکم آ رہی ہوتی ہے ہم اس کو آدھا پیسہ مسجد میں دیتے ہیں آدھا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے تو لمحہ فکر بہت زیادہ ہے کہ میرے بھائی یہ ایک مرتبہ کسی مفتی سے جا کے عالم سے جا کے اگر اپنی آخرت کی فکر ہو تو یہ چیز معلوم کریں کہ حرام کی رقم اگر مسجد میں صدقہ دیں گے تو وہ کیا ہوگا اس لئے فتاوہ عالم گری کے اندر بھی یہ مسئلہ بلکل واضح ہے کہ حرام کی رقم کو صدقہ کرنا اور اس پہ ثواب کی نیت کرنا یہ قفر ہے لہٰذا اس میں ایمان کا بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ایک تو رقم بھی حرام اور دوسری مسجد میں ثواب کی نیت سے دے کر آپ کی ایسا مجھ رہو گے اس پہ سواب ملے گا یا آپ کا گناہ اتر جائے گا ایسا نہیں ہوتا جو رقم حرام ہے اس کو واپس ہی کرنا اس کا سیوہ کچھ نہیں ہو سکتا ونہ بروزہ قیامت حساب اس کا آپ کو دینا ہی پڑے گا اس پہ چال ہو گئے یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے آردنگ یوٹیوب کی آردنگ حرام ہے میں آپ کو بتاؤں میرے یوٹیوب چینل پہ بس میں ایک ایک ایسا پرٹیکولر بندہ نہیں ہوں میں بس اکیلا نہیں ہوں یوٹیوب چینلز لانے والا میرے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے میرے اس یوٹیوب چینلز ہیں بڑے بڑے عالم جڑے ہیں بڑے بڑے مفتیانی اکرام جڑے ہیں الحمدللہ مزید تعمیر ہو رہی ہیں مدر سے بن رہے ہیں ہم جگہ خریج رہے ہیں مدرسوں کے لیے حمد رہے ہیں آپ تو یہ حرام اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے پہلے میں دیکھتا ہوں بہت سارے ایڈمین جو اس چیز کا لوگوں کے آگے یہ آکے کہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا کسی نیک کام سرف کرتے ہیں مثلا یہ کہ بہت سارے کو دیکھا بھی گیا کہ کہیں پہ مزار پہ لنگر کر دیا یا کہیں کوئی اعتمام کر دیا روزہ کھلوا دیا اور کسی کی شادی کروا دی جائز کام کروا دیا فقیروں کو دے دیا لوگوں کے اندر باڑ دیا مسجدوں میں دے دیا مدرسوں میں دے دیا تو ان کے یہ دے دینے سے شریعت بدل نہیں جائے گی اور نہ ہوگا کیا کل کو بہت سارے ایسے لوگ کتنے کھڑے ہو جائیں گے جو ایٹیم چورا کے لائیں گے آدھا پیسہ مسجد میں دیں گے تو کیا ایٹیم چورا کے لانے سے وہ حرام کی رقم آدھی مسجد میں دینے سے خود کے لئے جائز ہو جائے گی اگر ایسا ہوگا تو پھر لوگ کیا کریں گے کہ گھر کے اندر اپنے والد کی جیم میں سے پان سو روپے نکالیں گے دو سو روپے رکھیں گے تین سو مسجد میں دے دیں گے تو کیا اس طرح کیا جائز ہے چوری کر کے کمائی کا یہ حرام رقم یہ کھانا جائز ہو جائے گی سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے آپ یہ تو میرا آپ کو چیلنج ہے آپ کی وفات تک قبر میں جانے تک ایک عالم کو آپ اپنے دفعہ میں نہیں لہا سکتے سوالوں کے لئے